اسلام علیکم جی آج بات کرتے ہیں جی عمران حان کی جیسا کہ یہ فوج جو سیاست ہے پی ڈی ایم ہے وہ ملکہ عمران حان کی حکومت بلکل ہاتم کرنا چاہتی ہے اور یہ عمران حان کی جس طرح آج کل فواد چودری نے عمران حان کی پارٹی کو چھوڑ دیا ہے شیری مزاری نے چھوڑ دیا ہے اور بہت سے اور لیڈر ہیں وہ اسطیفے دینا چاہتے ہیں آپ نے کیونکہ ان کی فیملیز کو دمکھایا جا رہا ہے اگر آپ نے عمران حان کو نہ چھوڑا تو آپ پہ ایک عطلانہ حملے کر سکتے ہیں آپ کے گروں پہ آپ کی عزتوں پہ آپ کے جان مال پہ وہ حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ آرمی کے حلاف جو کچھ ہوا ہے آپ آرمی عمران حان کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی اور عمران حان نے جو اب اس نے عوام کو نہیں کہا تھا کہ وہ جا کے جا کے قائد عظم گیسٹ آوس پہ ادھر حملہ کریں کور کمانڈر آوس پہ حملہ کریں وہ عوام ان کا اپنا جذبہ تھا عمران حان سے مابت کا ان نے خود جا کے اپنے خود فیصلے کے تحت عمران حان کی جو اپنی اس کو ازادی کے تحت عمران حان کو جو جیل میں ڈالا تھا اس کی اس کو باہر نکالنے کے لیے عوام نے اس سب کچھ کیا اور اب اس کا جو ہے اب فیصلہ وہ عمران حان کے حلاف جا رہا ہے آرمی ساری اس کے حلاف ہو گئی ہے تو اب ہم ہمیں یہی چاہیے کہ عمران حان اس کو سپورٹ کریں اس حالت میں جو ہے وہ زمان پارک میں ہے ابھی اور نیب بھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے پوری قوم اس کے ساتھے پر سیاست اور جو بڑے بڑے ادارہ ہیں وہ اس کے حلاف ہیں تو ہمیں چاہیے اس ٹائم عمران حان کے ساتھ کھڑے ہو کیونکہ اس کی پارٹی والے بھی اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں اب یا تو وہ اسے عمران حان کو نائل کر دیں گے وہ وزرعظم نہیں بن سکے گا اگر وہ وزرعظم نہیں بن سکتا تو عمران حان وہ انڈائی الیکشن کیوں لڑے گا اور پھر اس کی پارٹی مطلب بلکل رد و بدل اور بلکل بکھر جائے گی اور بہت مشکلیں عمران حان اور پی ٹی آئی کے سر پائے گئے ہیں مطلب